ہیلو ویوارز گھر کی کلہ شینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں ماسک اور فیشل بینڈ تو اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں پسیلے شروع کرتے ہیں یہ رہی لاسٹک قیچی ہینکی اور سوئی دھاگا لاسٹک میزرمنٹ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ گال سے آپ کان تک لے جائیں اور جتنی بھی لینٹ آئے اس کی ہاف کر لیں تو یہ ہے لاسٹک لاسٹک کو تو میں نے بالش سے ناپا ہے یہ ایک بالش ہے لیکن ہمیں ایک بالش نہیں چاہیے اس کی ہاف چاہیے اگر آپ کے پاس ناپنا نہ آتا ہو یا ناپ نہ پائیں تو اس طرح سے ناپے اور یہ ہینکی لے لی ہینکی بہت سوفٹ ہے اور اسے ہم پلیٹ ڈالیں گے جس طرح ساڑی میں ڈالتے ہیں اور جو بچوں کی فراغ بنتی ہے اس میں فرل پڑتی ہے اس طرح سے تو یہ رہی پلیٹیں جو میں ڈال رہی ہوں اور سوئی دھاگے سے سلتی جا رہی ہوں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں کس طرح سے پلیٹ ڈالنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم سلائی لگا دیں گے اگر آپ کے پاس مشین ہے تو مشین سے سل سکتے ہیں نہیں تو سوئی سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے تو رینڈم لی بنایا ہے پر آپ اس کو بہت مہین میں بخیا کریے گا اور بلو دھاگہ لیا ہے اس لئے لیا ہے کہ آپ کو دکھائی دے میں اسے بھی نکال دوں گی کھول دوں گی اور پنک کلر کا ہینکی ہے تو پنک کلر کا دھاگہ لوں گی آپ کو دکھانے کے لئے بلو لیا ہے تو یہ اس طرح سے ہم پلیٹ ڈالیں گے یہ بہت ہی ایزی ہے دکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت ٹف ہے پر کوئی بھی اسے بنا سکتا ہے جس نے کبھی سوئی دھاگہ بھی نہیں چلایا ہو تو بھی سل سکتا ہے اور کچھا کرنے کے بعد اس پر آپ بخیا بھی مار سکتے ہیں یہ ایک طرف کا ہو گیا اور دوسری طرف بھی ہمیں ڈائریکشن وہی لینی ہے اپوزٹ ڈائریکشن نہیں لینا ہے جس جو پلیٹ میں نے فس ڈائریکشن میں لی ہے سیکنڈ ڈائریکشن میں بھی ویسے ہی پلیٹے لینی ہے یہ اس طرح سے ایک بار دیکھ لیجئے اور دھاگہ بھی اوپر دکھ رہا ہے کیونکہ اس طرح سے میں نے ٹاکہ ہے میں نے تو لمبا لمبا سا کچھا کر لیا ہے یہ دوسری سائٹ سے بھی ہم اس طرح ہی سلیں گے میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں اس دیکھی ویڈیو میں آواز کلیر آئے آواز کلیر آتی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آواز کم ہے اس لیے میں نے جو ہے آواز میں تھوڑا تیز کر رہی ہوں یہ اس طرح سے پلیٹے پڑ گئی ہیں یہ سامنے سے دیکھ لیں یہ اس طرح سے یہ بہت سوفٹ ہے پہننے پر بھی فیلنگ اچھی آتی ہے بہت بھالی چہرے پر نہیں لگتا ہے لگتا ہے بس کچھ نہیں ہے آپ ٹی شٹ کا کپڑا بھی لے سکتے وہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس پرانا ٹی شٹ یا روپٹہ نہیں ہے تو آپ کرتے کا لے لے کچھ بھی پرانا کو رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں جو ویسٹ ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ یہ بنا کے غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں ضروضمند کو دے سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہم ٹاک لیں گے اگر آپ سوئی سے سل رہے ہیں اور مشین آپ کو نہیں چلانی ہے تو آپ ایک بار پلس کا نشان بنائیے گا سوئی سے اور دوسری بار پلس کا نشان بنائیے گا تو یہ بہت پکا ہو جائے گا پھر یہ کھولے گا نہیں دو بار جب پلس کا نشان بنا لیں گے تو یہ کھولے گا نہیں بلکل بھی ایک دم ٹائٹ رہے گا یہ اس طرح سے ٹاک لیں اور دکھنے میں بھی اچھا لگے گا گجا گجا سا نہیں لگے گا دو پلس بنانے پر اسٹار بن جاتا ہے یہ دوسری طرف بھی ہم لاسٹک لیں گے یہ اتنی بڑی ہے یہ تھوڑی بڑی بنے رکھی ہے کیونکہ مجھے بتانا ہے کہ اگر بڑی ہو جائے لاسٹک تو کس طرح سے اسے فٹ کریں تو ابھی لاسٹ میں ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ ڈاؤن میں اگر آپ سوچ رہے ہیں فیشل کرنا ہے اور آپ کے پاس فیشل بینڈ نہیں ہے تو آپ اسے یوز کر کے فیشل بینڈ بھی بنا سکتے ہیں کیسے کرنا ہے ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ دوسری طرف بھی لاسٹک لگ رہی ہے تو یہ تیار ہو گیا یہ ہمارا ماسک تیار ہو گیا ہے جس کی پلیٹے آپ دیکھ رہا ہے ڈائرکشن کا خیال رکھے گا اور نہ آپ کو دوسری بار محنت کرنی پڑے گی اور یہ رہی لاسٹک اگر یہاں سے بڑی ہو گئی ہے اور ماسک لگانے کے بعد لوز آ رہا ہے تو آپ یہاں پکڑ کر گاٹ لگا دیجئے یا سوی دھاگے سے ٹاک لیجئے یہ اس طرح سے تو یہ چھوٹی ہو جائے گی کیونکہ آپ نے ماسک مال لیجئے بنایا اور اب وہ ڈھیلا پڑ گیا تو آپ کو لگے گا رہی اتنی محنت کیا تو ہم پہنی نہیں پا رہے ہیں اور اگر ہمیں اس کو فیشل بینڈ کی طرح یوز کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ سے تو میں آپ کو ایک ہاتھ سے بتاتی ہوں کہ یہ ڈوری ہے ماتھے پر اسے سامنے کی طرف لگا کے بالوں کو اٹھانا ہے اور اٹھا کر پیچھے کی طرف لگا لینا ہے بالوں کو پیچھے لے جانا ہے اور بینڈ اس کو پر لگا لینا ہے تاکہ ماتھا چھوٹا رہے اور بینڈ آجا اور پیچھے کی طرف ڈوری باند دینا ہے یہ اس طرح سے ڈوری باند دیں گے تو آپ کا فیشل بینڈ تیار ہو جائے گا تو بائی بائی ٹیک کیر اسٹے اٹھ ہوم اسٹے سیف